دوبارہ سے تعمیر کیا جائے چنانچہ انہوں نے دوبارہ سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے خاص مال میں سے راسل مال میں سے صدقہ زکاة وغیرہ میں سے نہیں جیسا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ہر قوم میں وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے وہ صدقے کے لیے گرابہ کے لیے رکھ لیتے ہیں کچھ پیسے وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم راسل مال کہتے ہیں اپنا اصل مال تو قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیت اللہ کو اپنے اصل مال سے تعمیر کریں گے تو پھر انہوں نے اپنے اصل مال سے بیت اللہ کی عمارت کو تعمیر کیا اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے باہر ایسے گول دائرہ بنا کر باؤنڈری وال بنائی گئی ہے جسے ہم حتیم کہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں حتیم وہ حتیم کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حتیم کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیم کا جو حصہ ہے یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے یہ حتیم جو ہے یہ کیا ہے یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے یہ بچے میری بات غور سے سنیں کیونکہ یہ سبق ہے ان کے لئے میرے سیال سے اس سے پہلے یہ معلومات انہوں نے نہیں سنی ہوں گی انشاءاللہ یہ گھر جا کے والدین کو سنائیں والدین ان سے سنیں یہ تاریخی معلومات ہیں جو ہمارے دین میں ایک بنیادی حصیت رکھتے ہیں بیت اللہ سے بڑھ کر بتائیں کیا ہو سکتا ہے بیت اللہ سے بڑھ کر کوئی مقام افضل دنیا کے اندر موجود مسلمانوں کے لئے نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئیشہ یہ جو حتیم کا جو حصہ ہے یہ کیا ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے یعنی وہ بیت اللہ جو فرشتوں نے تعمیر کیا وہ بیت اللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا وہ اس حتیم اس کے اندر شامل تھا حضرت آئیشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ چار دیواری کے اندر کیوں نہیں کیا گیا چار دیواری سے اس کو باہر کیوں رکھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ تیری تیری قوم کے پاس اپنے اصل پیسے جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے قوم کے پاس خرچہ کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کسی سے پکڑنا دھکڑنا نہیں کسی سے مانگنا نہیں اپنے پیسے سے اس کو راس المال سے تعمیر تو جو ان کا اپنا اصل راس المال تھا وہ کم ہو گیا ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ چلو اتنے پیسوں میں جتنا ایریا کور ہوتا ہے اتنا ایریا کور کرو اور باقی کو جو ہے وہ بانڈری وال بنا دو تو حضرت آئیشہ حضیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللہ کا دروازہ اونچہ کیوں رکھا گیا زمین سے بیت اللہ کا دروازہ اونچہ رکھ عام طور پر کسی بھی جگہ کا دروازہ ایسے ہی رکھا جاتا ہے نا جی فرش کے ساتھ تاکہ اس میں ایسے داخل ہوا جائے مگر بیت اللہ کا دروازہ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی وہ کتنا اونچہ ہے تو حضرت آئیشہ نے پوچھا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچہ کیوں رکھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ اس لیے تیری قوم سے مراد مکہ والے تیری قوم نے بیت اللہ کا دروازہ اس لیے اونچہ رکھا تاکہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہو سکے جس کو یہ سیڑھی دیں گے جس کو یہ اجازت دیں گے وہی بیت اللہ کے اندر داخل ہو سکے گا اس کے علاوہ کوئی بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہو سکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی کیونکہ فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ بہت سے قبائل پورے پورے قبیلے جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے لیکن ابھی ان کے پخصہ دل پخصہ نہیں ہوئے تھے مضبوط نہیں ہوئے تھے ایک عقیدت اور ایک محبت کا رشتہ ان کا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میری یہ خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کی امارت کو ازر نو تعمیر کر کے حتیم کو بھی اس کے اندر شامل کر دیتا لیکن اب ایسا کروں گا تو لوگ اس کو قبول نہیں کر پائیں گے پریشان ہوئے ہیں بیت اللہ بیت اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے تمہاری قوم کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ کر دیتا اور دو دروازے بنا دیتا ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور ایک دروازہ نکلنے کے لیے لیکن تمہاری قوم اس کو قبول نہیں کرے گی پتہ کیا چلا حکمت اور دانائی کا تقاضی یہ ہے کہ عوام الناس کو مد نظر رکھتے ہوئے بساوقات کسی جائز کام کے کرنے پر بھی خاموشی اختیار کرنی پڑ جاتی ہے کام کرنا جائز ہوتا ہے کام کرنا جائز ہوتا ہے لیکن جو کام چل رہا ہوتا ہے وہ بھی درستی ہوتا ہے جو کام چل رہا ہوتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا وہ بھی درستی ہوتا ہے تو اس کے اندر مزید لوگوں کو عدم قبولیت کی وجہ سے اس پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی پھر جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو حجر اسود کو بیت اللہ کے ایک کارنر پر لگانے کا جو ہے وہ وقت آیا آپ جانتے ہیں بیت اللہ کی دیوار کے ایک طرف حجر اسود ہے اور دوسرے طرف ایک پتھر ہے جسے ہم رکنے یمانی کہتے ہیں یہ رکنے یمانی کوئی پتھر کا خاص نام نہیں ہے بلکہ اس کا رخ جو ہے وہ یمن کی طرف ہے اس لئے اسے رکنے یمانی کہہ دیتے ہیں جیسے آپ دیکھو کہ یہ گھنٹہ گر کے جو بزار ہیں امیپور بزار کیوں نام ہے اس کا رخ ادھر امیپور بنگلے کی طرف ہے نا اس کا رخ جنگ بزار کا رخ جنگ کی طرف ہے تو اس کا نام جنگ بزار رکھ دیا ایسے ہی ہے نا بلکہ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ زارے بزاروں کے نام اسی طرح یہ کچہری بزار ہے کیونکہ اس کا رخ آگے کچہری ہے نا کچہریوں کے طرف رکھتا تو اس کا نام کچہری بزار رکھ دی تو یہ جس طرف کو بزار کا رکھتا اس طرف اس کا حالانکہ وہ بڑی بڑی دور ہیں اسی طرح یہ یمن کی طرف اس کا رکھتا تو اس کا نام ہمیں رکھنے یمانی رکھ دیا حجرِ اسود کو جب بیت اللہ میں یہ ایک چھوٹا دا پتر تھا تو اس کو جب بیت اللہ کے کارنر میں نصب کرنے کا جو وقت آیا تو پھر قریشِ مکہ کے جو سردار تھے وہ آپس میں لڑنے لگ گئے انہوں نے کہا میں رکھوں گا اس نے کہا میں رکھوں گا انہوں نے کہا اچھا ہے فیصلہ اللہ نے دل میں ڈالی انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح جو شخص ہمیں سب سے پہلے یہاں پر آ جائے گا بیت اللہ میں یہاں پر آ جائے گا سب سے پہلے وہ حجرِ اسود کو بیت اللہ کے اندر فٹ کر دے گا چنانچہ اگلے دن جب سب سے پہلے جو شخصیت وہاں داخل ہوئی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی